کسی کے پاس جواب ہے تو دے، اگر اِس ظاہری صحبت کی اہمیت ہوتی تو پھر اِس امت کے سب سے بڑے ولی عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حضور کو ملنے ضرور آتے ہیں۔ پھر یہ مردود مولوی کیا کہتے ہیں کہ وہ اِس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں تھے، اچھا حدیث میں کیا لکھا ہے؟ صحبت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، سن لو، ظاہری صحبت اُس شخص کے کام آتی ہے جس کو ظاہر میں ہونے کے باوجود باطنی صحبت میں اثر ہو ظاہر کی صحبت بھی اُس وقت کام آتی ہے جب اُس بندے کو جو ظاہر میں بیٹھ رہا ہے باطنی نسبت حاصل ہو، اگر باطنی نسبت حاصل نہ ہو تو ظاہری صحبت کا کوئی اثر نہیں، خواہ وہ صحبت سرکار امام مہدی گوھر شاہی کی ہو یا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی صحبت ہو اِس ظاہری صحبت کی تو اہمیت نہیں ہے، اگر اِس ظاہری صحبت کی اہمیت ہوتی، کسی کے پاس جواب ہے تو دے اگر اِس ظاہری صحبت کی اہمیت ہوتی تو پھر اِس اُمت کے سب سے بڑے ولی، عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے حضور کو ملنے ضرور آتے ہیں پھر یہ مردود مولوی کیا کہتے ہیں، پوچھئے کہ وہ اِس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں تھے اچھا، حدیث میں کیا لکھا ہے لَا يُعْمِنُوا أَهْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ کہ تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا، لَا يُعْمِنُوا مومن نہیں بن سکتا، اَهْدُكُمْ تم میں سے ایک شخص بھی، مولا علی سمیت، عویس کرنی سمیت، ابو بکر صدیق سمیت، سب کے لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کی زبان فرما رہی ہے ہمارے لیے ان ہستیوں میں چھوٹے اور بڑے ہیں، محمد سے تو بڑا کوئی نہیں تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يُعْمِنُوا أَهْدَكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ مومن نہیں بن سکتا، جب تک سب سے زیادہ محبت حضورﷺ سے نہ کرے، اپنی ماں سے بھی زیادہ اور اپنے باپ سے بھی زیادہ اور پھر پوری انسانیت سے بھی زیادہ اگر ماں کی وجہ سے عویس کرنی نہیں آئے حضورﷺ کو ملنے تو پھر وہ مومن ہی نہیں تھے، اس حدیث کے مطابق لہٰذا یہ تمہارے جھوٹے فلسفے ہیں، مردود فلسفے ہیں، ان فلسفوں کی وجہ سے تم نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا حضورﷺ نبی پاکﷺ کی صحبت کا سمر اُسے ملتا ہے جس کو حضورﷺ کی باطنی نسبت مل جائے، جس کا دل حضورﷺ کے دل سے جڑ جائے اور جن لوگوں کے سینے منور ہو گئے تھے، جن لوگوں کو حضورﷺ کی صحبت، اندرونی صحبت مل گئی تھی وہ باہر کی صحبت ملی تو اُنہوں نے شکر کیا اُس کا اور نہیں ملی تو پھروانی کی ابو بکر کو حضورﷺ کی ظاہری صحبت ملی تو شکر کیا، عویس کرنی کو نہیں ملی تو پریشان نہیں ہوئے اور پھر دیکھو جو شخص اپنی ماں کی وجہ سے محمد کو چھوڑ گیا عویس کرنی اُس کی کوئی ویلیو نہیں تھی بیچارے کی لیکن ہوا کیا؟ محمد رسول اللہ نے اپنا جببہ اتارا، مولا علی کو پکڑایا اور کہا کہ میرا دیوانہ یمن میں رہتا ہے علی میرا یہ جببہ جا کے میرے دیوانے کو دے دو اور کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے کون؟ امت کی بخشش کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ جو حدیث کے مطابق مومن بھی نہیں ہے یہاں پھس گئے نا؟ تو یہ جو آپ نے ایک عجیب و غریب سا فلسفہ دینِ اسلام میں پیدا کیا ہوا ہے صحابہ 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 کا یہ خدا کے واسطے اتار کے رکھ دو نیچے اور قرآن کی زبان بولو قرآن نے کسی کو نہیں کہا صحابی کہا ہے قرآن نے کسی کو؟ اس کے اوپر کتنی مولوی تقریریں کرتے ہیں صحابی 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 صحابت کی وجہ سے مشہور ہوئے ٹھیک ہے قرآن نے کہا ہے جس طرح آپ ہم سے وہ ساری باتیں کرتے ہیں قرآن سے دکھاؤ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کا قرآن سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں صحابی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یا انسانیت سے خطاب کیا یا ایوہ الناس یا پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر کسرت کے ساتھ جو خطاب کیا ہے وہ ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے مومنوں اور کبھی کبھی مسلمین سے خطاب کیا ہے بہت شاز و نادر کبھی کبھی یہ کیسی گمراہی ہے کہ جو الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے جو ٹائٹلز قرآن نے دیئے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے قرآن نے کیا کہا ہے نبیین صدقین صالحین مقربین یہ نام کون استعمال کر رہا ہے صحابی 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 اس لیے کہ صحابی صحابی کرنے میں کرپشن کرنے کا موقع ملتا ہے یہ صحابی کی فلم چلانے کی وجہ سے تم نے منافقوں کو مردودوں کو ہیرو بنایا امیر ماویہ جیسے بدبخت جہنمی کو تم نے اس صحابی کے چکر میں ہی اتنا بڑا کاتبِ وحی بنا دیا صحابی بنا دیا بار بار یہی بولتے ہو نا وہ صحابی ہیں وہ صحابی رسول ہیں اور اُن کا ایمان کیا تھا لعنت ایسے صحابی پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مخالف ہو جو پنجتن پاک کا مخالف ہو جس نے علی کا حق مارا ہو جس نے آل محمد کا حق مارا ہو گلہ کاٹا ہو یہ جو ٹائٹل صحابی کا ہے اسی کی آڑ میں آپ نے ایسے مردودوں کو بڑا چڑھا کر کے بیان کیا ہے قرآنِ مجید کے اوپر آ جاؤ محمد رسول اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے قرآن سے دیکھو قرآن کو چشمہ بناو نظر کا چشمہ علم کا فیض کا چشمہ قرآن کا چشمہ لگا کر کے دیکھو محمد کی ذات کو قرآن کا چشمہ لگا کر کے دیکھو کہ مومن کون تھا قرآن کا چشمہ لگا کر کے دیکھو کہ علی کون تھا اور قرآن کا چشمہ لگا کر کے دیکھو کہ اس دور میں کیا ہونے والا ہے قرآن کا چشمہ لگا کر کے دیکھو کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے آخری زمانے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سب اپنے اپنے دین سے پھر جائیں گے یا ایوہ اللہزین آمنو من یرتد منکم اندینہی کہے مومنوں جب تم سب اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے فَصَوْفَيَاتِ اللَّهِ بِقَوْمِنِ پھر اللہ اپنی قوم کو لائے گا آپ نے سنی ہے بکواس مولویوں کی کاش آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آج سرکار گوھر شاہی کی تعلیم سمجھ میں آتی تو صحبت کونسی ہے باطنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی صحبت جب آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے اس وقت بھی جس کو آپ کی باطنی صحبت ملی وہی افضل اور عالی مومن بنا اور آپ کے ظاہری طور پر رخصت ہونے کے بعد بھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صحبت ملی وہ درجہ ایمان پر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وقت کے ترازو میں مت تو لو ان کا میار فیض ہمیشہ یکسا رہا ہے سارے دور محمد کے ہیں سارے دور محمد وقت کا پابند نہیں ہے علامہ اقبال نے تو کہا کہ مومن بھی وقت کا پابند نہیں ہے تقدیر کے پابند جمادات و نبادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند جب مومن وقت کا پابند نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات کو وقت کے کوزے میں تم سمیٹھ لوگے؟ کہ جی وہی افضل ہے جو حضور کے ظاہری دور میں آیا کیا اس دور کے لوگوں کو محمد رسول اللہ کی نسبت حاصل نہیں ہو سکتی؟ کیا اس دور کے لوگوں کو سینہِ مصطفیٰ کا فیض نہیں مل سکتا؟ کیوں؟ کیا حضور کی ذات میں تغیر پیدا ہو گیا ہے؟ ان کے فیض میں کمی آگئی ہے؟ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جب چاہیں جس دور میں چاہیں جیسا چاہیں مرتبہ عطا فرما دیں کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ جب اپنے گھر میں جاؤ گھر خالی ہو دروازہ کھولو تو سب سے پہلے کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ جب گھر خالی ہوتا ہے تو وہاں محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فلسوہ جو ہے بیکار ہے درجہ ایمان کا ہے درجہ اسلام کا ہے درجہ ای خان کا ہے درجہ احسان کا ہے صحابیت کوئی درجہ نہیں رکھتی قرآن و حدیث میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے سب بکواس کی بات ہے دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں تین درجوں کا ذکر ہے درجہ اسلام درجہ ایمان اور آخر میں لکھا ہے درجہ احسان یہ تین درجے ہیں یہ تین درجے کے لوگ حضور کے دور میں بھی تھے اس دور کے بعد جو دور آیا اس میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں فرق صرف اپنی اپنی قسمت کا ہے کہ رب نے کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے جس کی قسمت میں رب نے درجہ اسلام لکھا ہے وہ حضور کے دور میں بھی درجہ اسلام سے آگے نہیں بڑھ سکا اور جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے درجہ ایمان رکھا ہے اس کو ہر دور میں اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے درجہ احسان رکھا ہے خب وہ حضور کا دور ہو یا یہ دور ہو اللہ نے اس کو مرتبہ احسان عطا فرمایا ہے قطع نظر اس کے کہ حضور ظاہری طور پر موجود ہیں یا نہیں ہیں جب تعلیم احسان حضور کو دی ہے تو جس دور میں بھی سیکھو حضور سے ہی سیکھ رہے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایڈریس بھی دے دیا اِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ مِّن الْمُحْسِنِينَ مجھے ڈھوننا ہے تو ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو درجہ احسان پر فائز ہیں محسن ہیں میں ان کے قرب میں ہوں وہ اللہ کے قرب میں نہیں ہے اللہ ان کے قرب میں ہے اِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ مِّن الْمُحْسِنِينَ اللہ ان کے قریب ہے اللہ ان کے قریب ہے موسیقی